بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پر خیر رہا ہے بسم حاطف فقاس اور اس شارٹ سے ویڈیو میں ہم ایکسپریمنٹ نمبر ٹو کریں گے فرسٹیر کا اور یہ نائنٹ میں بھی ہے ظاہر ہے نائنٹ کے سٹوڈنٹ ہو یا فرسٹیر کے سٹوڈنٹس ہو یا انجنئرنگ کے سٹوڈنٹس ہو یا وہ لوگ جو مختلف برشافت میں کام کرتے ہیں جن کو میجرمنٹس کرنی پڑتے ہیں تو یہ ان سب کیلئے امپورٹنٹ ہے اس کا ٹائٹل اگر آپ دیکھیں بال بیئرنگز آف ڈیفرنٹ سائزز تو میرے پاس ڈیفرنٹ سائزز کے بال بیئرنگز ہیں یہاں پر میرے پاس دو ہیں تو ہم کیا کریں گے ان کا ڈائیمیٹر میزر کریں گے اچھا ہم کیا یوز کر کے یہ کریں گے یوزنگ سکریو گیج یہ سکریو گیج ہے اس پہ ہم بات کریں گے پوری ڈیٹیل سے اور وہ سارے اس کے پوائنٹس ڈسکس کریں گے جو وائیوہ میں آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں جب آپ یا ایکسپیرمنٹ کا جو ایکزیم ہوتا ہے اس میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں تو اس پہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے we have to use سکریو گیج and then once we know کہ ان کا ڈائیمیٹر کیا ہے then from there we will estimate their volumes پھر ظاہر ہے ہم وائیوم کے فارمولے یوز کر کے ان کا وائیوم اسٹیمیٹ کریں گے and then ظاہر ہے جو بھی ہم میزرمنٹ کرتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ انسرٹنٹی بہرحال موجود ہوتی ہے تو ہم ان میں یہ بھی بتائیں گے کہ اس انسرٹنٹی کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے اس کو کیسے اور کم کریں گے ظاہر ہے وہ اس کو ختم تو نہیں کیا جائے جیسے کچھ بیسک باتیں ہیں ایرر کو کم کرنے کے لئے لیکن ان میں وہ انسرٹنٹی پھر ہمیں انڈیکیٹ کرنی پڑتی ہے ریزلٹ کے ساتھ تو ٹوٹل انسرٹنٹی انڈیکیٹ کرنے کے لئے جو فائنل ایبسلوٹ انسرٹنٹی ہے وہ بھی ہم میزر کریں گے اس ویڈیو میں اپریٹس دیکھیں ایک سکریو گیج چاہیے بال بیئرنگز چاہیے اور کیلکولیٹر چاہیے کیلکولیٹر بہرحال ہم انڈ میں یوز کریں گے تو سکریو گیج بھی میرے پاس ہے اور بال بیئرنگز بھی ہیں ٹھیک ہے اب کرنا کیا ہے چونکہ ہم نے یہ سکریو گیج یوز کرنا ہے تو میں اس کی کچھ بیسک چیزیں آپ کو بتا دوں میں نے کوشش کیا یہاں پر اس ڈائیگرام کو مارکر سے لیبل کیا ہے تاکہ آپ کو نظر آسکے ویڈیو میں تو آپ اس کا ایک سکرین شاٹ بہرحال لیجئے اور پھر میں یہ ہر ایک پارٹ جو ہے اس کو میں باقیدہ بتاتا ہوں کہ یہ کون سا پارٹ کیا کہلاتا ہے ٹھیک تو اس میں یہ ہے کہ یہ سکریو گیج ہے اس کو مایکرو میٹر بھی کہا جاتا ہے ویسے تو آپ ورنیر کیلپر بھی یوز کر کے ان سمال سائز کے آبجٹس کا جو ہے وہ میزر کر سکتے ہیں ڈائی میٹر یا ریڈیس لیکن بہرحال یہ جو سکریو گیج ہے یہ اس کی نزبت ورنیر کیلپر کی نزبت یہ زیادہ پری سائز ریڈنگ میں دیتا ہے بکاز اس کا لیسٹ کاؤنٹ اس سے کم ہے وہ 0.1 میلی میٹر ہے ہم نے پریویس دیس پر ویڈیو کی ہے آپ نے دیکھی ہوگی تو یہ 0.01 میلی میٹر ہے اس کا جو لیسٹ کاؤنٹ ہے لیکن یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ اس کا لیسٹ کاؤنٹ کیسے کیلکوریٹ کیا جا سکتا ہے وہ ورنیر کیلپر میں میں نے آپ کو ورنیر کیلپر کا بتایا تھا یہاں پر میں آپ کو اس کا لیسٹ کاؤنٹ بتانے کا طریقہ فائنڈ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اب جو ہے سب سے پہلے اس کے مختلف پارٹس ڈسکس کر لیتے ہیں یہ جہاں سے میں نے اس کو پکڑا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں فریم یہ فریم ہے اور پھر یہ اگر آپ دیکھیں اس کے مختلف پارٹس یہیں پر فوکس کریں ایک تو یہ مین میں نے کہا فریم ہے پھر فریم کے اندر یہاں پر یہ چھوٹا سا جو ہے اس کو سٹڈ کہتے ہیں یہاں پر میں نے اس کو لیبل بھی کیا ہوا ہے سٹڈ اور اس کو انویل بھی کہا جاتا ہے انویل یا سٹڈ پھر یہ جو پوائنٹ ہوتا ہے یہ جو سپنڈل ہے اس کو سپنڈل کہا جاتا ہے یا اس کو کچھ لوگ سکریو بھی بولتے ہیں یہ موف کرتا ہے آگے پیچھے جاتا ہے ٹھیک ہے وہ سٹڈ جو ہے وہ فکس ہوتا ہے سٹڈ فکس ہوتا ہے جبکہ سکریو موف کرتا ہے یا انویل فکس ہوتا ہے انویل اور سپنڈل موف کرتا ہے پھر ہم جاتے ہیں جی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا میں اس کو قریب لے کے آتا ہوں ذرا فوکس کیجئے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مین سکیل ہے جبکہ یہ والا جو ہے یہ سرکولر سکیل ہے تو اس کو یہاں پر میں نے لیبل بھی کیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ جو پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ اس کو کہا جاتا ہے تھمبل تھی ایچ آئی ایم بی ایل ای تھمبل تھمبل اس پارٹ کو کہتے ہیں اور اس کو ہم جو ہے یہ سکریو آگے لے جانے کیلئے ایسے موف کرتے ہیں یا اس طرف سے اس کو ٹائٹ کرنا ہو یا لوزن کرنا ہو تو ہم یہ پوائنٹ یوز کرتے ہیں اچھا اس کے پیچھے ایک اور آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو پوائنٹ ہے اس کو ریشت کہتے ہیں رلیشت رلیشت یا اس کو ہیڈ بھی کہتے ہیں یہ ہیڈ کیسے لئے ہوتا ہے اب دیکھیں اگر مجھے اس پارٹیکولر جو ہے مایکرو میٹر میں سکریو گیج میں جو ہے کسی سفیئر کو رکھنا ہے ایس میں فکس کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے تو مجھے اس میں زیرو ایرر بھی چیک کرنا ہے اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں لیکن میں ذرا یہ بتا دوں کہ یہ ریش ہے جس کو ہم کہتے ہیں اس کا یوز کیا ہے تو یہ فار ایگزمپل اس کو میں نے یہاں سے ٹائٹ کیا اب یہ ایک خاص حد تک میں ادھر سے ٹائٹ کروں گا اس تمبل کو موف کروں گا لیکن زیادہ زور اس لیے نہیں دوں گا کیونکہ اس سے پھر زیرو ایرر آنے کے چانسز ہوتے ہیں یہ ڈیمیج ہو سکتا ہے تو یہاں پر اب میں یہ اتنا میں نے اس کو ٹائٹ کر لیا ہے کہ کم از کم یہ گرے نہ اب میں اس کو موف کروں گا جیسی ہی ٹھک کی آواز آئے میں توڑا مائک کے قریب لے جا کر آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے یہ آواز کرتا ہے تو جیسے کہ میں نے کہا اس کو میں نے ایسے موف کیا اب جیسا کہ میں نے کہا کہ میں اس کو موف کروں گا ایسے تو یہ جب قریب آئے گا تو انڈ میں میں پھر اس سے ٹائٹ کروں گا کیوں اس سے ٹائٹ کروں گا تاکہ جو ہے میں صحیح ریڈنگ لے سا کوئی اس کا طریقہ ہوتا ہے ریشر کو گمانا ہوتا ہے اور ابھی آخر میں جب تب تک ٹائٹ کرتے جائیں گے جب تک ایک ٹھک کی آواز نہ آئے اور وہ میں آپ کو مائک میں سناتا ہوں کہ وہ کس طرح کی آواز کرتا ہے جیسے ہی ٹھک کی آواز آئے آپ نے اس کو ادھر ہی روک لینا ہے کیونکہ اگر آپ تمبل سے اس کو ٹائٹ کرتے ہیں تو یہ زیادہ پریس ہو جاتا ہے تو اس میں ایرر آ سکتا ہے وہ ریڈنگ سے ہی نہیں ہوگی جبکہ ایدھر سے جب آپ اس کو ٹائٹ کرتے ہیں تو جیسی ہی ٹھک کی آواز آئے تو یہ آپ کوئی انڈیکیشن دیتا ہے کہ بس آپ مزید اس کو ٹائٹ نہ کریں اچھا یہ تو ہو گیا جی اب ہم یہ انڈسٹینڈ کریں گے کہ اس پارٹیکولر انسٹرومنٹ کا لیشٹ کاؤن کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں یا ہم اس کیا زیرو ایرر کیسے چیک کرتے ہیں پھر ان دونوں سفیرز کا ہم ڈائیومیٹر اور والیوم بغیرہ کیلکولیٹ کریں گے دیکھیں یہ جو ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کو ریشے سے پکڑ کر اس کو اس طرح گمانا ہوتا ہے اس طرح اور جب یہ خوب ٹائٹ ہو جائے مطلب پورا پہنچ جائے تو انڈ میں آپ نے اس کو ایسے کر دینا ہے ٹک کی آواز آئے تو یہ دیری روک دینا ہے اب ہم نے اس میں زیرو ایرر چیک کرنا ہے کیا اس میں زیرو ایرر ہے یا نہیں ہے تو زیرو ایرر کیلئے ذرا میں آپ کو ایک نوڈ بک میں یہ ذرا دکھا دوں آپ کے پاس بے شک نوڈ بک ہوگی تو اس میں آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر لینئر سکیل کا زیرو لینئر سکیل کی جو لائن ہے وہ اگر ورنئر یا جو سرکولر سکیل ہے اس کی زیرو کے ساتھ کو انسائٹ کرے گی تو کوئی زیرو ایرر نہیں ہوگا اب میں دیکھتا ہوں کیا ہمارے قسم میں یہ آلت ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پر ایگزیمپل میں اس کو ہاں توڑا سا میں اس کو زوم کر دوں تاکہ آپ اس کو کلیرلی دیکھ سکیں یہ جو ہے زیرو پہ نہیں ہے دیکھو فورٹی سے نیچے ترٹی نائن کے ساتھ یہ کوئنسائٹ کر رہا ہے جو مین سکیل کا ادھر کمل طور پہ بند ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مین سکیل کی جو لائن ہے لینئر سکیل کی وہ سرکولر سکیل کے ترٹی نائن کو ٹچ کر رہی ہے مطلب یہ ہے کہ زیرو کہیں اوپر چلا گیا ہے زیرو کیا ہے اس لائن سے اوپر ہے کتنا اوپر ہے اب یہاں سے ہم کاؤنٹ کر لیں تو ٹین الیون انٹرولز اوپر ہے تو الیون انٹرولز اوپر ہے مطلب ہر انٹرولز اس میں ٹوٹل جو سرکولر سکیل پہ لائننگز ہیں وہ فیفٹی ہیں تو اس وقت جو ہے یہ الیون اوپر ہے تو جب ہم ان میں ریڈنگ لیں گے اس میں میرا خیال میں ہاں اس میں جو ہے نیگیٹیو زیرو ایرر ہے تو نیگیٹیو زیرو ایرر جو ہے دیکھیں زیرو جو ہے اگر مین لائن کی زیرو سے اوپر چلائی گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نیگیٹیو زیرو ایرر ہے ہمیں انڈ میں یہ ایڈ کرنا ہوگا اس میں بات کرتے ہیں کہ زیرو ایرر کو کیسے ایڈجسٹ کرتے ہیں بہرحال دوسرا جو ہے اگر تو میرے پاس جو اسٹرومنٹ ہے اس میں یوں ہوتا کہ زیرو نیچے آتا تو تب یہ پازیٹیو زیرو ایرر ہوتا اور وہ پھر ہم انڈ میں اس سے سبٹریکٹ کرتے تو یہ جو ہے اس طرح سے زیرو ایرر کی بات ہو گئی اب ہم جائیں گے جی اس کے لیسٹ کاؤن کی طرف تو لیسٹ کاؤن تو ویسے میں نے پہلے بھی کہا زیرو پوائنٹ زیرو ون میلی میٹر اس میں لکھا ہوا ہے لیکن کبھی کبھی اگزیمینر پوچھ لیتے ہیں یہ تو مجھے بھی پتہ ہیدھر لکھا ہوا ہے آپ بتائیں کہ یہ کیلکولیٹ کیسے کیا جاتا ہے تو آپ نے یوں بتانا ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس دو سکیل ہیں ایک لینئر سکیل ہے اور دوسرا ہمارے پاس سرکولر سکیل ہے یا جس کو روٹیٹنگ سکیل بھی کہا جاتا ہے یہ جو سرکولر سکیل ہے یہ جب ایک پورا چکر لگاتی ہے تو اس لینئر سکیل پہ کوئی ڈیسٹنس کاؤر کرتی ہے اب فار ایک زیمپل ابھی ہمیں لینئر سکیل پہ کیا نظر آ رہا ہے مطلب کوئی ریڈنگ نہیں ہے اب میں کیا کرتا ہوں میں اس کو ایک پورا چکر دیتا ہوں یہ ایک پورا سائیکل ہے اب میں نے ترٹی نائن سے سٹارٹ کیا تھا دوبارہ ترٹی نائن پہ پہنچا تو ادھر مجھے ہاف جو ہے ہاف میلی میٹر نظر آیا آپ کو کلیرلی نظر نہیں آ رہا ہوگا تو میں ایک کی بجائے تین چار سائیکل لگا لیتا ہوں یہ دوسرا راؤنڈ ہو گیا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم نے ترٹی نائن سے سٹارٹ کیا تھا تو میں بار بار یہ دوسرا چکر ہو گیا اب میں تیسرا سائیکل لگاتا ہوں یہ تیسرا ہو گیا اب میں چوتہ لگاتا ہوں یہ فور راؤنڈ ہو گئے اب میں پانچوہ لگاتا ہوں اب آپ دیکھیں میں تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیرلی نظر آئے اب دیکھیں نا اوپر آپ کو تین لائن نظر آ رہے ہیں اور نیچے دو لائن نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اوپر کی ایک لائن فار ایکزمپل وہ ون میلی میٹر ہے تو ون ٹو تری تری ہمیں نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے پانچ راؤنڈز میں او او میں تھوڑا سا اس کو اوپر کر لوں یہ ہاں اب ٹیک ہے کیونکہ ہم نے ترٹین آئے سے اپنا راؤنڈ سٹارٹ کیا تھا ہاں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر تین ہیں نیچے دو ہیں اوپر والا ون ٹو تری اس طرح ہوتے ہیں اور نیچے والا پوائنٹ فائف ہوتے پہلا اوپر ہے پھر نیچے 1.5 ہو گیا پھر 2 ہو گیا 2.5 ہو گیا پھر 3 ہو گیا 3.5 ہو گیا تو ابھی جناب ہمارے پاس پانچ راؤنڈز کیلیے یہ کیا آیا کیا آیا پانچ راؤنڈز کیلیے یہ آیا تین میلی میٹر اب یہ تین میلی میٹر کیا ہے اس تین میلی میٹر کو فائف پہ ڈیوائیڈ کیجئے تو یہ ہوتا ہے ایک راؤنڈ کیلیے ڈیسٹینس یعنی سرکولر سکیل کا ایک راؤنڈ لینئر سکیل پہ کتنا ڈیسٹنس کور کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پچ تو پچ یہاں سے کیلکولیٹ ہو جائے گا 3 ڈیوائڈیڈ بائی 5 اب پچ کو جب آپ کیلکولیٹ کر لیں تو اس کو نمبر آف ڈیویزنز پہ ڈیوائیڈ کر دیجی اب یہ جو میرے پاس سکیل ہے اس میں ٹوٹل 50 ڈیویزنز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 0 سے سٹارٹ ہوا ہے اور ٹوٹل 50 ڈیویزنز ہیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ 45 ہے پھر 45 کے بعد یہ 0 پھر 5 تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ 50 ڈیویزنز ہے تو پچ ڈیوائیڈ بائی نمبر آف ڈیویزنز آن سرکولر سکیل اس سے آپ کو لیسٹ کاؤنٹ ملے گا 0.01 میلی میٹر میں نے تھوڑا جلدی میں بتایا ہے ظاہر ہے میں نے کچھ چیزیں لک کیوں گی لیکن بہرحال اصل چیز یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ کس طرح سے آپ لیسٹ کاؤنٹ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اب ہم جائیں گے جی میزرمنٹس کی طرف میزرمنٹس میں میرے پاس چونکہ دو سفیرز ہیں سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ کونسا ٹیبل آپ نے بنانا ہے ایک ٹیبل بنا ہے اس طرح کا یہ دیکھیں اس میں جی آپ کو سب سے پہلے لینی ہے لینئر سکیل کی ریڈنگ جتنے بھی آپ کے پاس سفیرز ہیں یہاں پر میرے پاس فیلال دو ہیں تو ہم ان دو ٹیبلز میں ویلیز لکھیں گے سب سے پہلے یہاں پر آپ نے ہیڈنگ دینی ہے اس کالم کو لینئر سکیل ریڈنگ پھر ہمارے پاس سرکولر سکیل کی کس ڈیویزن کے ساتھ جو ہے وہ کوئنسائٹ کرے گی اس میں بات کرتے ہیں جب میں میزرمنٹ کروں گا تو بتاؤں گا سرکولر سکیل کا کوئی ڈیویزن یہاں پر لکھیں گے یہاں پر جی ہم کیا کریں گے ہم ادھر سے جو ڈیویزن ہمیں ملا ہے اس کو لیسٹ کاؤنٹ سے ملٹیپلائی کریں گے اور اس کو یہاں پر لکھیں گے یہ اے ہو جائے گا یہ بی ہو جائے گا اور پھر جب ان دونوں کو ایڈ کریں گے وہ ہمارے پاس ڈائی میٹر ہوگا لیکن یاد رہے ہم نے اس میں انڈ میں زیرو ایرر کریکشن کرنی ہے تو یہ چیزیں ہم کریں گے اور پھر اس کے بعد اگر آپ نے ریڈیس کی کریکشن کی ہے ڈائی میٹر کی تو جو آپ کے پاس کریکٹی ڈائی میٹر آیا ہے اس کو ایک تو اب ضرور ڈائی میٹر تھا نا ادھر سے ڈائیریکٹ ملا یہ کو آپ نے کریکٹ کر لیا پھر اس کا ریڈیس فائنڈ کریں والیوم کا فارمولا یوز کریں انسٹرنٹی کا فارمولا یوز کریں وہ آگے میں بتاتا ہوں لیکن ریڈنگ کیسے لیں آپ یہ سیکھیں سب سے پہلے وہی پروسیجر آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے کول دینا ہے اچھا ٹک کی آواز آئی میں نے اس کو ادھر سٹاب کر لیا مجھے جو نظر آ رہا ہے اس مین سکیل پہ ابھی یہ نظر آ رہا ہے آپ نے اگر آپ بھی فوکس کر سکیں لیکن ظاہر ہے آپ کو تھوڑا سا اگر ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہو پیرلیکس ایرر کی وجہ سے پیرلیکس ایرر وہ ایرر ہوتا ہے کہ اگر آپ سکیل کو مکمل بلکل فرنٹ سے نہیں دیکھتے تھوڑا سا سائیڈ سے دیکھتے ہیں تو آپ کو غلط ریڈنگ نظر آئے گی اس کو پیرلیکس ایرر کہتے ہیں تو اس کے وجہ سے شاید آپ کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ نظر آتا ہوگا لیکن آپ بلکل اس پوائنٹ کو پرپینڈکولی دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا جی نائن پوائنٹ فائف مجھے نظر آ رہا ہے اوپر کا جو ہے وہ نائن نظر آ رہا ہے آپ نے زیادہ اس کو ٹائٹ نہیں کرنا اپنی مرضی سے جتنا آپ کو ریڈنگ ملے اسی پر فوکس کرنا ہے تو مجھے جو نظر آ رہا ہے دیٹس نائن پوائنٹ فائف میں نائن پوائنٹ فائف اے میں لیکوں گا کیا لیکوں گا نائن پوائنٹ فائف تو میں نائن پوائنٹ فائف یہاں پہ لیکوں گا اے میں نائن پوائنٹ فائف آ گیا اب میں کیا کروں گا سرکولر سکیر کی جس ڈیویزن کے ساتھ یہ کوئنسائٹ کر رہا ہے آپ دیکھتے جائیں یہ جو ہمارے پاس یہ کوئنسائٹ کر رہا ہے کس کے ساتھ واہ یہ once again 39 کے ساتھ 39 کے ساتھ کوئنسائٹ کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اسی لائن کے ساتھ کہ جس لائن کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ سٹارٹ میں بھی اس کے ساتھ ہے ہمارا تو ریفرنس بھی یہی لائن تھا لیکن بارحال میں ریفرنس ابھی زیرو لوں گا کیونکہ وہ زیرو ایرر کریکشن میں نے کرنی ہے تو یہ آگے جی ترٹی نائن یہ ترٹی نائن میں نے یہاں پہ لکھ لیا اب ترٹی نائن کو لیسٹ کاؤنٹ سے آپ نے ملٹیپلائی کر دینا ہے تو لیسٹ کاؤنٹ ہمارے پاس زیرو پوائنٹ زیرو ون ہے تو یہ ہو جائے گا زیرو پوائنٹ تری نائن اگر زیرو پوائنٹ زیرو پوائنٹ زیرو ون سے ملٹیپلائی کروں گا اس کا مطلب ہے ہنڈیٹ پہ ڈی وائڈ کیجئے تو میں نے کر لیا زیرو پوائنٹ نائن آیا اب ان دونوں کو میں نے ایڈ کر دینا ہے تو میرے پاس آئے گا اگر اے اور بی کو ایڈ کر دوں تو 9.5 میں 0.39 ایڈ کیا تو میرے پاس آیا نائن پوائنٹ ایٹ نائن یہ جناب اس پارٹیکولر سوئر کا ڈائیو میٹر ہے اور یہ میزرڈ ابزرڈ ڈائیو میٹر ہے اور اب میں نے اس میں سے توڑی سی کوریکشنز وغیرہ کرنی ہے تو اس کا جیسا کہ یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں نیگٹیو زیرو ایرر ہے تو زیرو ایرر ہم نے دیکھا تھا کہ یہ انتالیس پہ سیٹ آ رہا تھا تو مطلب یہ ہے کہ زیرو سے الیون انٹرولز نیچے تھا تو یہاں پہ ہم الیون لکھیں گے کہ یہ جو ہے اس میں نیگٹیو زیرو ایرر ہے کیونکہ زیرو اس کے اوپر ہے جو مین سکیل کی مین لائن ہے اس سے اوپر ہے تو کتنا انٹرول اوپر ہے جب میں نے انٹرول کاؤنٹ کیے تو یہ الیون انٹرولز ہوتے ہیں کیونکہ ترٹی نائن پہ تھا تو الیون ملٹیپلائیڈ ویڈز زیرو پوائنٹ زیرو ون یہ ہمارے پاس زیرو ایرر ہے تو اگر یہ ایرر میں اس میں ایڈ کر دوں تو یہ نائن پوائنٹ ایٹ نائن میں یہ ایڈ ہو جائے گا ہمارے پاس ڈائی میٹر جو ہے وہ ہو جائے گا کیا زیرو پوائنٹ ون ون ہاں بلکہ اس میں وہ بھی ایڈ کرنا تھا جتنا یہ تھا نائن پوائنٹ ایٹ نائن اور یہ دونوں ایڈ کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس جو ویلی آتی ہے ڈائی میٹر کی that is 10.00 تو 10.00 is the ڈائی میٹر of this small sphere and then we are interested in ریڈیس so ریڈیس is 10 divided by 2 and that is 5 and that is in میلی میٹر so it is 5.00 میلی میٹر now اگر مجھے ویلیوم فائنڈ کرنا ہے تو ویلیوم کا بڑا سیمپل فارمولا ہے فارمولا use کریں گے ظاہر ہے وہ سکول میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ we of a sphere sphere ہے نا تو 4 by 3 pi r cube یہ اس کا فارمولا ہے اور اس فارمولا کے مطابق اگر میں اس میں values put کر لوں 4 by 3 pi جو ہے 22 by 7 ہے اور اس طرح r جو ہے ہم نے 5.00 find کر لیا ہے اس کا cube لے لیتے ہیں جب یہ سارا کچھ ہم calculate کر لیتے ہیں اس سے ہمارے پاس ایک value آئی گی اب میں نے calculator use کر کے یہ کر سکتے ہیں بہرحال جتنی بھی value آئی گی وہ آپ چیک کر لیں میں صرف method بتانے میں interested تھا method میں بتا چکا ہوں اس calculator دے یہ volume ہے لیکن ابھی تک اس میں uncertainty فائنڈ نہیں کی تو uncertainty فائنڈ کرنے کا طریقہ ہے percentage uncertainty فائنڈ کرنی ہے یہاں پر صرف r جو ہے وہ uncertain ہے باقی چیزیں constants ہیں تو r کے اندر uncertainty ہے وہ کتنی ہے اب جو r کی ہم نے value find کی r کے اندر uncertainty کیسے find میں r کی power سے multiply کر دینا ہے 3 اس سے ہمارے پاس volume کی percentage uncertainty آئے گی میں نے یہ کہا کہ volume کی percentage uncertainty find کرنی ہے تو radius کی percentage uncertainty کو 3 سے multiply کر کیونکہ power rule ہے اب اس کی percentage uncertainty آئے گی کہاں سے اس کی لیے آپ نے least count کو that is 0.1 millimeter اس کو divide کر دینا ہے کس چیز کے اوپر measured value کے اوپر تو measured value ہمارے پاس 5.00 ہے اور اگر اس کو میں 100 سے multiply کروں گا تو یہ percentage میں آ جائے گا تو اس سے آپ کو یہ مل جائے گا جی فار example اگر میں اس کو 0.2% اس میں percentage uncertainty ہے اور اگر آپ کو volume کے اندر percentage uncertainty معلوم ہو گئی ہے تو پھر اس کی absolute uncertainty find کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ delta v absolute uncertainty in volume is equal to جو percentage uncertainty آئی ہے 0.2% ہے نا result کا وہی percent نکال لی ہے کیونکہ آپ نے تو volume find کر لی آتا اس کا 0.2% نکال یعنی 0.2 کو 100 پیڈی وائٹ کیجئے اور جو بھی volume آپ نے یہاں سے calculate کیا تھا round about 500 آتا ہے جو بھی ہے تو وہ ادھر multiply کر لیں گے اور وہاں سے آپ absolute uncertainty مل جائے گی volume کی تو تو سی length ویڈیو کی زیادہ ہو گئی ہے لیکن ظاہر ہے آپ کو یہ ساری باتیں اگر بتانی ہیں تو اس میں time لگتا ہے اس میں میں نے ایک کیلئے calculate کی ہے measurement لی ہے دوسرے کیلئے میں چونکہ time زیادہ لگ رہا ہے نہیں کر سکتا لیکن بہرحال آپ اس کی practice کریں اس پہ اس کو خود بھی apply کریں اور مجھے اجازت دیجئے اللہ کی امان میں رہیں